اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا دوست سعید مغل اور میں آج آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں جو شعبے کتبار سے شائرہ ہیں اور بڑی خوبصور پرسنلٹی ہیں تو آج وہ کی پی سٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں آئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سنا ہے کہ آپ شائری کرتے ہیں یہ سچ ہے تو کیا سوچ کے شائری کرتے ہیں آپ ایک چلی بائی برٹی ایک جس طریقے سے آپ کے اوپر کہنے کے کوئی چیز کا نزول ہوتا ہے اس طریقے سے کہ میں بچپن سے ہی یہ پویٹری کرتا ہوں یہ بات تو سچ ہے ہمارے سکولرز رات بھی کہا چکے ہیں کہ جو آرٹیسٹ ہوتا ہے جو چاہے وہ آرٹیسٹ ہے چاہے وہ شائر ہے تو یہ بائی برت ہوتا ہے تو ابھی تک کتنا لکھ چکے ہیں آپ بہت کچھ لکھا ہے کچھ نظمیں کچھ غزلیں اشار ہر ٹاپک پہ اچھا ٹاپک پہ لکھتے ہیں جیسے جدائی ہے فراک ہے ہجر ہے تو ان میں کس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں مجازی عشق سے ہٹ کے بھی حقیقت حقیقت کو بھی لکھتا ہے یعنی صوفیہ نانداز بھی اپناتے ہیں اچھا تو آپ سنیں کہ اردو کے علاوہ پنجابی میں بھی سرائکی میں بھی آپ کو بڑا ابھور حاصل ہے جی سرائکی میری مدر لینگویج ہے اس وجہ سے مجھے اس میں کو مشکل نہیں آتی تو تو کوئی ایسا کلام کوئی ایسا شعر جو آپ کے دل کو بہت اچھا لگتا ہو کسی دوسرے کا بڑا ہوا نہیں آپ نے جو اپنی شعری کی ہے دیکھیں جو آپ کی دل کی آواز میں ناظرین یہ عزمہ سے میں یہ رکیس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک خوبصورت اپنے کے لکھے ہوئے کلام میں سے جو ان کے دل کی آواز تو سنتے ہیں جی ناظرین جی عزمہ سرائکی میں میں نے چھوٹا سا لکھا ہی شکوہ اور جواب شکوہ جو میں آپ کو سنتے ہیں جی جی ہی فرسٹ آف آل شکوہ تیری رحمت کیوں ناراض تھیے میں کو کیوں اتنا تڑ پائیے تی کو بدلیاں دی کوئی تھوڑ تا نہیں میری اکھیاں چونی برسائی ہی پھلتو نازک دل میرا وچ ظالم دا پیار چپائی اندے بن جیون ناممکن ہے میں کو کیوں اتنا عزمائی ایک پردی جدائی نہ ساہ سک دی میرے حال تو یارب واقف ہیں ہیں کل کائنات دا مالک توں میرا ہی کوہا یار بنی آئی ناظرین ان کے لئے تعلی ہونے چاہیے اچھا اس کا شکوہ جواب بھی لکھا آپ نے اچھا ناظرین ان کا جواب بھی سنتے ہیں دیکھئے مطلب یہ ایک بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو مخاطبہ میری رحمت دے در کھلے ہن سچے دل نال منگ میں تانے سام دھو سو گلتیاں اپنیاں ہنجوانا سیدھی راہ تے چل میں تانے سام میں جان دا ہاں سچا پیار ہے تے نا پر پیار دے وچ ازمیش بیئے کر یاد محمد عربی نو زرہ خاص ہو کر میں تانے سام نا یار دے اشکیچ پاگل تھی زرہ ہوش اچ آتے نا مالک ہاں نا یار دے اشکیچ پاگل تھی زرہ ہوش اچ آتے نا مالک ہاں زرہ سبر عیوگ تے غور بھی کر نتہ بنے ہو یار ونیا دے سام ناظرین کتنا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہوگا ہے اور اگر اسی کلام کو ہم کسی میوزک ڈریکٹر کے حوالے کر دے وہ اس کی ایسی ایک ٹیون ہمیں بنا کے دے دیں گے اور جب بھی پھر اچھا فنکار اچھا گلوکار اس کو گائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہی کلام آپ کا امبر ہو جائے اچھا اس میں شاعری تو آپ کی بڑی خوبصورت ہے مارفر پہ لکھا ہجر پہ لکھا فراک پہ لکھا آپ نے اور جدائی بھی بڑا لکھا آپ نے تو سریکی بھی بڑا کام کیا اردو زمان پہ آپ نے بڑا کام کیا ایک مجموعہ بھی آپ کا آرہ سنا ہے کہ بہت جلد ایک کتاب کی صورت میں تو ان تمام کام کے ساتھ یہ تو ایک آپ کا پیشن ہوا نا یہ لیکن اس کے علاوہ گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ پھر کھانا بگانا ہوتا ہے تو کھانے میں کیا کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں پہلے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا ذرا مجھے بریانی پسند اچھا بریانی چکن بریانی آشکل زیادہ پسند کرتے ہیں اچھا یہ پسند ہے چلے جی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے تو ناظرین میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو میرے پروگرام کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سعید مغل اور عزمہ بسمل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی